اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے میں نے کہا کہ آج میں دوبارہ اتنی سمپل ویڈیو لے کے آؤں کہ آپ سب لوگ آسانی سے اپنی گارڈنگ کر سکے اور اس کا اپوزٹ کیا ہم کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کے بس نہیں ہے دوسری کیا استعمال کر سکتے ہیں دوسری نہیں ہے تو آپ دوسری کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی دھیان سے یہ ویڈیو دیکھئے گا اور فل وچ کیجئے گا آپ کو ساری کنفیوزنگ دور کرنے والی ہوں کوئی زیادہ چیزیں نہیں لینے والے ہم کوئی زیادہ کوئی باہر کیسے چیز نہیں ہے جو ہمیں خرید کے لانے پڑے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان ویڈیو لے کے آئی ہوں اور بہت ہی گارڈنگ میں جو ہلکا مٹی کے لیے استعمال کرنے کے لیے جیسے کہ ہم سوائل میڈیا بناتی ہیں اس میں مٹی زیادہ ہوتی ہے تو مٹی کے لحاظ سے پھر مٹی کو ہلکا کیسے رکھا جائے کہ ہم اپنے ٹیرس پہ پودے رکھ سکیں ہم اپنے پودے رام سے اٹھا سکیں اور اس کو اپنی سجاوٹ اپنے گھر کی کیسے بنائیں کیونکہ ہم نے پودے رکھنے بھی ہیں اور ہم نے اپنی سبزییں بھی لگانی ہیں اور کرنا تو ہے ایکٹیوٹی ہم نے لیکن وہ کس طریقے سے ہم مینج کریں کس طرح لے کے چلیں تو وہ سارا میں آپ لوگوں کو آج میں بتاؤں گی کہ آپ بھی کس نے کمنٹس میں بھی پوچھا تھا کہ آپ اپنی چھت پہ کون سا میڈیا بتاؤں گی کہ اب میں کون سا یوز کر رہی ہوں جو پہلے ہو گیا اس میں بھی میں نے کافی ہلکہ مٹی کے استعمال کیا ہے لیکن آج میں تو بالکل انتہائی ہی آسان آہ بتاؤں گی کہ طریقہ کہ آپ لوگوں نے پودے بھی لگانے ہیں آپ اس میں پھلوں والے بھی پھلوں والے بھی سبزیوں والے بھی ہر چیز ایون کے آپ بیج بھی اس میں لگا سکتے ہیں تو میں بتانے والی ہوں آپ لوگوں کو تو چلیے میں بتاؤں کہ آہ سوائل کون سی صحیح ہے کون سی نہیں صحیح ہے تو آپ اپنے گارڈن میں کون سی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہوگا کہ اتنی چیزیں ہیں کیا میں سبھی ہی ڈالتی ہوں نہیں بلکل نہیں ان چیزوں میں سے میں ٹوٹلی تین چیزیں ڈال لوں گی وہ اپشن ہے وہ اپشن ہے اپنے گارڈن کے یوز کے لیے پہلے میں لوں گی یہ کمپوس کمپوس ورمی کمپوس اچھا اب اس میں دوسرا اپشن میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ ڈی کمپوس گوبر کی خاد بھی لے سکتے ہیں اب میں یہ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ میں گوبر کی خاد بہت کم یوز کرتی ہوں یہ میں اپنے گھر میں بھی بناتی ہوں سبزیوں کیا ویس جو ہوتا ہے وہ میں اس کی یہ خاد میں بناتی ہوں اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے میں اور بھی بنا رہی ہوں اپنی ورمی کمپوس کے لیے اور جن کے کمٹس زیادہ آئے تو میں آر بھی بتاؤں گی کہ میں چھوٹی بکڑ میں بناوں گی میں زیادہ میں بنا رہی ہوں اس لیے چھوٹی میں بھی آپ لوگوں کو بنا کے بتا دوں گی کہ میں نے اتنی محنت کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کمٹس کریں گے مجھے جن جن کو چاہیے کہ پروپر ویڈیو تو میں انشاءاللہ ضرور بنا دوں گی اب یہ ہوگی ورمی کمپوس یہ اس لیے ہم اپنے گارڈن میں یوز کرتے ہیں کہ پورے خات کے روح میں استعمال ہوتی ہے اس کو ڈال دینا تو مٹی اور رائس اس کو ڈال دیں تو ضرورت نہیں ہوتی کوئی تیسری چیز ڈالنے کے لیے ہاں انٹی فنگس کے لیے وہ بھی میرے چینل پر ساری ویڈیو موجود ہیں ہر چیز کے لیے ہر چیز کیمیکل اور آرگینک بھی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی بہت سی ویڈیو لے کے آنے والی ہوں میں تو آپ لوگوں سے میں اسی طرح بات کر سکتی ہوں جس طرح کہ آپ میری فیملی ہو اس لیے تو میں آپ سے بات کرتی ہوں جو بھی بات پہنچانی ہو آپ تک جو بھی کرنی ہو تو میں چینل سے ہی پہنچاتی ہوں آپ لوگوں کو تو اس لیے مجھے مٹی دوبارہ بنانے کا کہا گیا ہے تو یہ آپ نے کیا لینا ہے کہ اگر آپ ہنگنگ باسٹری بنہ رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھیں یہ ہنگنگ باسٹری کے لیے آپ دو حصے رائس ہزک لیں گے یہ اور ایک حصہ آپ یہ لیں گے لیو کمپوس اور ایک حصہ آپ گارڈن سائل لیں گے یہ گارڈن سائل ہے یہ دیکھیں گارڈن سائل وہ ہوتی ہے بالمٹی وہ ہوتی ہے جس میں ریت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو ہے اے لیو کمپوس ہے اچھا یہ رائس ہزک کیا ہے میں آپ لوگտا بتاتی ہوں رائس ہزک وہ چیز ہے جو چاولوں کے چھلکہ ہوتا ہے وہ رائس ہزک ہوتا ہے چاولوں کو جب مشین میں سے نکالا جاتا ہے اس میں سے چھلکہ الگ ہو جاتا ہے اور چاول الگ ہو جاتا ہے یہ وہ رائس ہزک ہے اچھا اب اس کے متبادل کیا کریں ہم اس کے متبادل یہ کریں یہ دیکھیں رائس ہزک میں اپنے گارڈن میں بہت یوز کرتی ہوں کیونکہ سامنے میں ابھی لے کی آئی ہوں کچھ عرصہ پہلے لیکن میں نے اپنے گارڈن میں سب سے پہلے بہت زیادہ یوز کرتی تھی جب میں ویڈیو نہیں بناتی تھی اب میں بنا رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ ہر چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اب یہ دیکھیں یہ رائے ساس کا یہ کام ہے یہ دیکھیں کہ یہ اب یہ دیکھیں مٹھی کھولیں گے تو ہم یہ دیکھیں ایئریشن اتنی اچھی بناتی ہے تو وہ تو ایئریشن کا کام یہ ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے اچھا دوسرا کام یہ کیا کرتی ہے کہ جب ہم نے خاد بنانی ہے نا تو ہمیں خاد میں بھی اس کو پورا کر دیتی ہے تو خاد جو ہے ہمیں خاد اور مطلب ہے کہ یہ ہی خاد بن جاتی ہے جب ہم اس کو یہ لیو کپ بوس میں ڈالیں گے اور ہم ڈالیں گے اس کو یہ گارڈن سوائل میں جو بال مٹی ہے بعض اوقات گارڈن سوائل ہم اس کو بھی بولتے ہیں جن میں پہلے ہم یوز کیوں ہی مٹی ہو اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہو لیکن اس کی طاقت بڑھانے کے لیے ہم لیو کمپوس استعمال کر لیتے ہیں اور نیم پاورڈر استعمال کر لیتے ہیں ہم کچھ اس طرح چیزیں استعمال کر لیتے ہیں اس کا تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اب ہم آپ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب اس کو اگر یوز کرنا ہے تو کس طرح مقدار میں کریں اگر تو آپ سبزیاں لگا رہے ہیں آپ پودے لگا رہے ہیں پھولوں مالے لگا رہے ہیں ایون کے کچھ بھی آپ لگا رہے ہیں اگر آپ پھل والے پودے پود میں لگا رہے ہیں اپنی چھت پہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ مٹیریل برابر لینا ہوگا یہ لیو کمپوس کا اس کا اور بال مٹی کا یہ آپ نے ایکول یہ آپ نے اس کی یہ ایک خاد بن گی پراپر مٹی میں بھی کافی طاقت ہوتی ہے اور رائیس اسک رائیس اسک ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے اس میں پودا رگے گا اور یہ دیکھیں کہ آپ کے اس میں اس کی ڈی کمپوس ہونے کے بعد یہ خود خاد بن جاتا ہے اچھا جی یہ دو باتیں تو ہو گئیں میں آپ کو مکس کر کے بھی دکھاؤں گی آپ جو ہمارے فیشن میں آ رہا ہے نا گارڈننگ میں تو وہ آ رہا ہے ہماری کوکو پیٹ اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں کوکو پیٹ اپنے گارڈن میں استعمال نہیں کی لیکن چار سال پہلے میں نے اس کو بہت استعمال کی اپنے گارڈن میں بہت اکسا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے استعمال کرتے ہوئے ہمیں مطلب ہے کہ ہمارے پلانٹس کو راس نہیں آئی تو میرے پلانٹس کو راس آئی ہے اچھا اب اس کی میں ایک بات بتا دوں اچھا جب ہم یہ استعمال کریں گے یہ تو ڈیکمپوس ہو کے مٹی میں یہ تو ایک خاد بن جائے گی ماشاءاللہ اس میں ہر چیز وہ ہے کہ جو ہمارے پودوں کو چاہیے یہ دیکھیں اب یہ کیا چیز ہے یہ کوکو پیٹ ہے اور کوکو پیٹ صرف کوئی کام اور نہیں کرتی ایک معاشر بنانے میں دوسرا یہ خاد نہیں ہے یہ آپ یاد رکھ لیں کوکو پیٹ ایک خاد نہیں ہے اور اس کو ہم یوز بھی کرتے ہیں تو بلوک ہو تو دھوکے یوز کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میری چینل پہ ہے اگر اس کو مٹی کو صرف باسکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا بیج لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کوکو پیٹ کو اس میں معاشر زیادہ بنا رہتا ہے اور یہ ہمارے اتنی گارڈن میں ماشاءاللہ جتنے پوٹ ہیں اتنا تو ہمارا یہ بہت مٹی لگ جاتا ہے اس کو مٹی کو نرم کرنے میں مٹی کو پورس کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے پودے ہوتے ہیں ہمارے پھلوں کے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہے اور یہ ٹرنڈ چل چکا ہے کہ ہم یہ کوکو پیٹ ڈالیں گے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے اور میں نے اپنے گارڈن میں بہت کم کر دی ہے کوکو پیٹ استعمال کرنا کبھی ضرورت پڑے تو میں بیج لگا رہی ہوں تو اس کے اوپر ہلکی کوکو پیٹ کا چھٹکاؤ کر دوں گی اس کو استعمال بہت کم کر دیا ہے کیونکہ یہ جو جب یہ رائیسس کا گیا ہے نا ایک تو ہمارے پاس خاد آگئی دوسرا ہمارے پاس جو ہے سستہ مٹیریل ہے اس سے زیادہ کیونکہ یہ بہت مہنگی ہے اور یہ آپ کی سوچ اگر یہ خاد ہے یہ خاد نہیں ہے یہ آپ کو میں نا آہ صاف بتا دوں کہ یہ خاد نہیں ہے اس میں آپ بیج وغیرہ لگا سکتے ہیں بس اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ یہ اتنی بری ہے کہ میں اپنے گارڈن میں استعمال کرنا نہیں چاہتی یہ بات نہیں ہے یہ اس کے متبادل لکی آئی ہوں اس کی جگہ پہ لے کے آئی ہوں لگے ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو یہ دیکھیں یہ مٹی ہیں ہماری اور یہ دیکھیں اتنی ہی مقدار میں آپ نے کو کوپیڈ لینے آئے اتنی ہی مقدار میں آپ نے یہ لے لینا ہے بالمٹی اور اتنی ہی مقدار میں آپ نے لینے نہیں ہے رائس اسک اتنی ہی مقدار میں آپ نے لینے نہیں ہے یہ لیو کمپوز جب یہ چیزیں آپ لے لیں گے نا تو یہ آپ کی پروپر خاد ہے اچھا آپ نے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے اب آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں ہم جب نرسی پہ جائیں تو ہم کیسی مٹی لے نرسی پہ جائیں گے تو آپ کہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو اس طرح پکڑ لینے ہاتھ میں یہ دیکھیں اس طرح یہ اس میں ریت زیادہ شامل ہے یہ دیکھیں آپ نے ایسے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس کی جو اندر یہ دیکھیں یہ بھی ہے نا چھٹ چھٹی یہ یہ بھی پیس جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے بالمٹی آپ تو پہچان کر آ رہی ہوں کہ بالمٹی کیا ہے یہ ہے بالمٹی اس میں آپ سمپل میں بھی بالمٹی لیں تو اس میں کٹنگ لگا لیں میں نے کتنی کٹنگ اس میں بالمٹی میں خالی لگائی ہیں تو آپ اس میں خالی بالمٹی میں بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں اب یہ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پودے خراب ہو جاتے ہیں ہمارے پودے مرک ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں مٹی اور یہ دیکھیں مٹی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے چکنی مٹی جس کو ہم کہتے ہیں مڈ مٹی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ وہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں نیچے پھینک ہوں گی اس کو اب یہ دیکھنا یہ دیکھیں یہ بھی پھینکتی ہوں آپ لوگ کے سامنے یہ ہے چکنی مٹی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں پیس یہ ہے یہ پودوں کو خراب کرتی ہے میرے دکھانے کا مطلب یہ تھا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی میرا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو مٹی ہے یہ ہمارے پودوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ دھیان سے مٹی لائے کریں تاکہ آپ کو زیادہ چیزیں نہ مکس کرنی پڑیں کیونکہ اس چیزوں سے تو ہمارا ہو گیا یہ تو ہماری پروپر مٹی بن گئی اس مٹی میں ہمیں کوکو پیٹ ملانی پڑے گی آپ خود دیکھیں کہ وہ اتنا زور لگانے کے بعد یہ مٹی جو ہے اس کو کہتے ہیں چکنی مٹی یہ دیکھیں تو یہ جو ہے اس وجہ سے یہ مٹی پودوں کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے اور یہ اس میں آپ کو کافی ہاتھ تک کافی ہاتھ تک اس میں آپ کو ملانی پڑے گی کوکو پیٹ آپ کتنی کو کوکو پیٹ ملانیں گے اس لیے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ تو آرام سے نرسی سے یہ مٹی مل جاتی ہے یہ لیں یہ لیں اور لیو کمپوز لیں لیو کمپوز بھی آن لائن مل جاتی ہے یہ بھی مل جاتی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے کہ اب یہ مٹیریل بنتا کیسے ہے یہ لیے ہے لکڑی کی راک یہ تو سمجھو کہ فری ہے سردیوں میں ہم آگ بھی جلاتے ہیں بار بی کیو بھی کرتے ہیں ہمارا یہ بار بی کیو والی یہ دیکھیں ہماری کٹی ہوئی ہے اور آپ کو اس کو باریک نہیں کرنا ہے اسی طرح ہی رکھنا ہے اس طرح یہ کاربن کا سوس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والا تو یہ بھی اس میں بھی فنگس وغیرہ نہیں آتا اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کا کام کیا ہے پہلے ہم کیا کریں گے پہلے ہم ڈالیں گے مٹی یہ لیں پہلے ہم نے آپ نے دیشوں اپنے احساب سے لے دینا ہے آپ بارٹی لے لے ہیں آپ مگہ لے رہے ہیں آپ کوئی جگ لے رہے ہیں کوئی بھی برطن لے رہے ہیں لینا اتنا ہی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اور یہ تیسری چیز ایسے یہ پوری ڈال لینی ہے ہم نے آپ یہ دیکھیں آپ سونے جیسی ہماری مٹی بن گی ایک تو یہ ڈی کمپوس ہوتی رہے گی یہ اور دوسرا ہماری خاد بھی بن جائے گی اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو نیوٹیشن بھی ملتا رہے گا ہمارے پلانٹس کو ایک خوراک ملتی رہے گی اچھا اب جو لیو کمپوس ہم نے ڈال لی ہے نا جب تک پودا ہم نے اس میں لگانا ہے نا تو اس کو کوئی مہینہ دھیر اس کو کوئی فائٹی لیزر کی یا دو مہینے اس کو فائٹی لیزر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں ہم نے خودے کو خوراک دے رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہر چیز آپ نے ایسے مکس کر لی رہی ہے یہ ساری ایک جیسی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بن گیا پورٹنگ مکس یہ دیکھیں آپ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ آپشنل کیا کام کرتے ہیں کرنے ہیں کہ اس میں فنگس نہ پیدا ہو پہلا آپ اس میں ایک چمچ اتنی مٹی میں آپ ایک چمچ نیم پاورڈر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ نیم پاورڈر نہیں ہے تو آپ حلدی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ حلدی نہیں ہے تو آپ یہ راک ڈال سکتے ہیں یہ راک ہے کوئیلے سمیتی آپ ڈال سکتے ہیں یہ ایسے پکڑیں اور اس میں مکس کر دیں تھوڑی ایک مٹھی راک اس میں مکس کر دیں جیسے جیسے یہ پانی میں یہ بھی ہولڈنگ کا کام کرتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہولڈنگ کا کام کرتے ہیں فنگس کا کام کرتے ہیں یہ جیسے جیسے گھوٹے جائیں گے ویسے ویسے یہ دیکھیں اس طرح ہماری مٹی میں یہ مکس ہوتے جائیں گے اور یہ بہت ایک اچھی چیز ہے آپ سردیوں میں اپنے سبزیوں کو بھی ایک ایک کمچ ڈالیے بہت اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ والا ایک تھوڑا سمیں اور لوں گی اس کو ہولڈ کرتا ہے یہ پانی کو ہولڈ کرے گا جب پودے کو ضرورت پڑے گی تو یہ پانی کو دے گا اور فنگس کا کام بھی کرے گا اور اپنے پودے کو بھی بہت اچھی گروہ دے گا اور خوراک بھی پودے کو ملے گی یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے گھر کا ہی تھا ہم نے بار بی کیوں کیا تھا تو وہ ہی یہ تھی تو کوئی باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح ہی اس کو ڈاز دیں اب مجھ یہ بتائیں کہ آپ کوکوپیٹ کی ضرورت ہے اتنی چیزیں تو ہماری گھر میں ہوتی ہیں اور یہ سستی بھی ملتی ہے آج کل ویسے بھی چابلوں کا موسم ہے تو آپ لوگوں کو مل جائے گی تو یہ دیکھیں سب سے اچھا پٹیریر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو آپ سوائل بنانے میں مشکل نہیں ہوگی تو اگر کچھ ہے کہ کوئی چیز کمی رہ گئی ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو میرا انسٹراغرام ہے آپ ادھر بھی مجھ سے میسیج پر بات کر سکتے ہیں اپنا پرانس دکھا سکتے ہیں اور اس پر بھی بات ہو جائی تو آپ ادھر بھی مجھے میسیج گارڈنی کے بارے میں کر سکتے ہیں اپنا ڈھیرو خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حفیظ